کسی کے گھر میں اگر پرانی زنجیر ہو دادا کی زمانے کی لگانے والے بہت سے لوگ تبرکن رکھے ہوئے ہوں گے آج بھی جو مثلا ستر اسی سال کے امام باڑوں میں یہ دادا لگاتے تھے پر دادا لگاتے تھے اب پرانی زنجیر لائی جائے تو آپ دیکھئے گا کہ پرانی زنجیروں میں زنجیر لمبی ہوتی تھی اور چھوڑیاں چھوڑی چھوڑی ہوتی تھی اگر کوئی پرانی زنجیر کسی نے دیکھا ہوگا تو وہ ہمیں میری تذکر کرے گا بہت چھوڑی چھوڑی چھوڑیاں ہوتی تھی اس میں لمبی لمبی زنجیر ہوتی تھی جب یہ زنجیر لگاتا تو اس کے ہلکی سے سکین کٹتی تھی سرخی آ جاتی تھی تھوڑی سی سکین کٹ جاتی تھی اور اس کے بعد گلاب ڈال دیا جاتا دو گھنٹے کے بعد یہ لڑکا پھر اس لائق ہوتا تھا کہ مسجد میں کھڑا تکبیر کہنے کے دی پھر وہ اس لائق ہوتا تھا کہ دوبارہ جا کے مسجد میں موزین نے کہا اس سے پہلے وہ ریڈیئے نماز کے لیے اس کے خون بلڈ بھی رک گئے ٹھیک ہے تو مجھے کہنے دیجئے کل کی چھوڑیاں چھوٹی تھی لیکن ان کا کردار بہت بلند تھا ان کا کردار بہت بلند تھا مرجہ نے کہا اس سے کوئی نقصان بھی نہیں عقیدت کو ٹھینس بھی نہیں پہنچ رہی تو لگانے دو زمانہ بدلتا گیا ہمارے کردار کم ہوتے چلے گئے عبادات سے دور ہوتے چلے گئے چھوڑیوں نے تلوار کی جگہ لے لیے چھوڑیوں نے جگہ لے لیے اب آپ ہم سے مت پوچھے گا کل کا خاموش کیوں تھا آج کیوں بول رہا ہے اس لئے کہ آج والا دیکھ رہا کہ میرے جوان سائے ہو جائیں گے سلوہ پڑھیں محمد والے محمد میں ایک اور سلوہ پڑھیں محمد والے محمد میں میرے ہاتھ کے جوان میرا ضائع ہو جائے گا اس لئے کہا پلیز سٹاک خوب عضا کرو فرش عضا میں کمی نہ کرو خوب ماتم کرو لیکن اس سے پریز کرو اور حقیقت میں اگر آپ دیکھئے کہ جو ابھی کنڈیشن میں لوگ جذبات میں بیٹھنے کے ممبر پہ زندہ آباد زندہ آباد ماں تو نہیں ہو زندہ آباد ہم ممبر پہ کہے کہ اتنا جوش دلوا دیتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں بچے ایسے تھوڑی لگا رہے ہیں ہم جوش بھی دلوا رہے ہیں ممبر سے بیٹھ کے ایسے لوگ بھی ہیں جو ورگلاتے ہیں ان کو یہ بچہ جانتا نہیں ہے میں نے میرے پاس ایک کلپ آئی جو پتہ نہیں کتنوں نے دیکھی ہوگی میں دیکھ کے آنکھ بند کر لیا تو غیر مذہب نے دیکھ کے کیا کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ جب اس نے تلوار مارا تو اس کے گوشت کا حصہ کھلتا چلا گیا پتہ نہیں چالیس ٹاکے لگے یا پچاس ٹاکے لگے مجھے نہیں معلوم ایک ڈاکٹر نے نہیں سیا اس کو کئی ڈاکٹر نے سیا بھومبے کا بھایا مجھے انصاف سے بتائیے کہ اب جس کے پیٹھ پہ چالیس ٹاکے لگے ہوں وہ کیا شام کو رکو کر سکتا ہے کیا یہ شام کو وہ کام کر سکتا ہے جس کے لئے علی اصغر نے پون بھائے آئے کیا یہ شام تک اس لائق ہو جائے گا کہ علی اکبر نے جس کے لئے سینے پہ برچیک آئے اس نماز تک پہنچ سکے نہیں پہنچ سکتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سی سنت ہے جو تمہیں واجب سے روک رہی ہے سلوہ پہنے محمد و حال محمد محمد مہینہ اب یہ بچہ اس لائق نہیں رہے گا کہ بستر سوٹ سکے جب تک اس کے زخمہ بڑھ جائے مولا یہ کاندھے پہ اس کی بی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے اور اگر شادی نہیں کیا تو بڑھے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اسلام کی ذمہ داری نہیں ہے اور اگر اسلام کی ذمہ داری میں نہیں سوچتا ہے تو کیا ماتم کی آپ ذمہ داری نہیں ہے کہ پندرہ منٹ کے اندر میں آپ نے ایسا بنا لیا کہ اگر یہ میں کرتے تو شاید جلوس کے ساتھ گھنٹوں حسین پہ روتے ہوئے جاتے ہیں گھنٹوں ماتم کرتے ہوئے جو اس کے ساتھ جاتے ہیں اب تو آپ اس لائک بھی نہیں کہ اٹھ کے جائیں اور اس کے بعد آپ نے کلم ڈال کر کیا بتایا آپ حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں پبلک کو جس پر غور کیجئے میں نہیں کہتا مولا کے چانے والے ہیں جس طرح سے ہو سکے غم منائی ہو لیکن ایسا غم نہ منائی ہے کہ جس سے آگے غم منانے کے لائق آپ نہ رہیں بس ایسا غم نہ منائی ہے کہ آگے غم منانے کے لائق نہ رہیں بس میں یہی جملہ کھوں گے اس سے زیادہ نہیں اس سے بہتر شاید جملہ بھی نہیں ہوگا کہ جو میں نے آپ کے چانے آدھا کیا ایسا غم نہ منائیں کہ آگے غم منانے کے لائق ایسا غم منائیں کہ جب تک سانس چل رہی ہے حسین کے غم گسار رہے ہیں ایسا ایسا غم منائیں کہ جب تک سانس چل رہی ہے حسین کے غم منانے کے لائقے ہیں تو آج موبائل کے ذریعے سے اس طرح کے سینڈ ہوتے ہیں آپ دیکھی گا میں اگر نہیں ہو تو آپ بتائیں گا میں بتاؤں گا آپ کو میرے پاس ہے موجود ایسے کلپس کہ جس کے اندر اس طرح کے خدرناک قسم کے ماتم دکھائی دیئے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میرے مذہب میں آؤ تو اس کلپ کے بعد کہتا ہے کہ سوری ہم نے کہا کیوں بھائی سوری کیوں تو ہم سے بھی یہی کروائیے گا ایسی تبلیغ کرو کہ سامنے والا خود آئے دیکھیں کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ حسین پھر رو